شیولنگ پر کیا چڑھانے سے ملتا ہے کون سا لاب شیولنگ پر اکثر جل اور بلپتر تو چڑھایا ہی جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ارپت کیا جاتا ہے شیوچی کا کئی پرکار سے درویوں سے ابھیشیک کیا جاتا ہے سبھی طرح کے ابھیشیک کا الگ الگ فل دیا گیا ہے شیو پوران کے انسار کس درویے سے ابھیشیک کرنے سے کیا فل ملتا ہے جانئے شیولنگ پر کچھے چاول چڑھانے سے دھن سمپتی کی پرابتی ہوتی ہے شیوچی پر دل چڑھانے سے سمست پاپوں کا ناش ہوتا ہے شیولنگ پر جون چڑھانے سے لمبے سمیے سے چل رہی پریشانیاں دور ہوتی ہیں شیولنگ پر گےہو چڑھانے سے سویوگ پتر کی پرابتی ہوتی ہے شیولنگ پر جل چڑھانے سے پریوار کے کسی صدسیا کا تیج بکھار کم ہو جانے کی مانیتہ ہے شیولنگ پر دودھ میں چینی ملا کر چڑھانے سے بچوں کا مستشک تیج ہوتا ہے شیولنگ پر گننے کا رس چڑھانے سے سبھی سانسارک سکھوں کی پرابتی ہوتی ہے شیولنگ پر گنگا جل چڑھانے سے منوشیہ کو بہتک سکھوں کے ساتھ ساتھ موقش کی بھی پرابتی ہوتی ہے شیولنگ پر شہد ارپیت کرنے سے ٹی وی یا مدمہ کی سمسیاں میں راحت ملتی ہے شیولنگ پر گائیں کے دودھ سے بنا شد گھی دیسی گھی چڑھانے سے شاریدک درب لپتہ سے موقتی ملتی ہے شیولنگ پر آنکڑے کے فول چڑھانے سے سانسارک بادھاؤں سے موقتی ملتی ہے اور موقش کی پرابتی ہوتی ہے اپروکت کارے سومبار تریودشی شیوراتری یا شرابن کے ماس میں نتیہ کریں گے تو لاپ ملے گا